سعودی عرب میں معاشی اصلاحہ جاری نہیں گی مملکت کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے دوہزار چوبی سیسوی کے ابتدائی بجٹ کا اعلان کیا گیا جس کے مطابق ایک آشاریہ دو سو اکاون ٹریلین ریال کے اخرجہ جبکہ ایک آشاریہ ایک سو بہتر ٹریلین ریال آمدنی ہوگی انیسی عرب ریال کا خسارہ شامل ہے سرکاری خبر اصلاح ایجنسی اس پی اے اور الاقتصادیہ کے مطابق سعودی عرب کے ابتدائی بجٹ کے بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا جس میں ترقیاتی امور پر بھرپور توجہ دی جائے گی اور بڑے منصوبوں کو امدنظر رکھا جائے گا بجٹ ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دوہزار چوبی سیسوی کا بجٹ تاریخ کا بہت بڑا بجٹ ہے دوہزار انیس سیسوی کا بجٹ ایک آشاریہ ایک سو چھے ٹریلین ریال کا تھا جبکہ دوہزار بیس ایسوی کا ایک آشاریہ سیفر دو سیفر ٹریلین دوہزار تیویس ایسوی کا ایک آشاریہ ایک سو چودہ ٹریلین ریال تھا دوہزار چوبی سیسوی کا جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سال انیس سو چونتیس ایسوی میں مملکت کے پہلے بجٹ سے اننووت ہزار گناہ ہے مملکت کا پہلا بجٹ صرف چودہ میلین ریال کا تھا وزارت خزانہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ روان برہ دوہزار تیویس ایسوی کے بجٹ کی آمدنی تقریباً ایک آشاریہ ایک آٹھ ٹریلین ریال تک پہنچنے کی توقع ہے جبکہ اخرجات ایک آشاریہ دو سو بانسٹھ ٹریلین ریال ہوں گے اس حساب سے خسارہ بیسی بلین ریال کا ہوگا جو ملکی پیداوار کا دو فیصد ہے وزیر خزانہ محمد عبداللہ الجدعان نے توقع ظاہر کی کہ دوہزار چوبیس ایسوی کے لیے مجموعی آمدنی تقریباً ایک آشاریہ ایک سو بہتر بلین ریال تک پہنچ جائے گی اس اعتبار سے توقع ہے کہ دوہزار چوبیس ایسوی میں آمدنی ایک آشاریہ دو سو انسٹھ بلین ریال تک پہنچ جائے گی اخرجات کے بارے میں تقمینہ آئے کہ وہ دوہزار چوبیس ایسوی تک ایک آشاریہ دو سو ایک کون بلین ریال ہوں گے انہوں نے اس حوالے سے مزید کہا کہ معاشی اصلاحات کا عمل جاری رہے گا مارکٹ کی صورتحال دیکھتے ہوئے بہتری کی جانب گامزن رہیں گے